جمہو کشمیر کے لوگوں کے لمبے پڑے مسائل بھی اب کچھ ہی دنوں میں ہوتے ہیں حل جی ہاں اور ایسا ممکن ہوا ہے جمہو کشمیر کے نئے ڈی جی پی آر آر سوین کی وجہ سے آپ کو بتائیں تو ڈی جی پی آر آر سوین نے اپنا عوضہ سنبھالنے کے بعد ہی یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ جمہو کشمیر کے لوگوں اور پولیس کے بیچ میں ایک ایسا رشتہ بنائیں گے کہ جو لوگوں میں ڈر ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گا اور پوری دیاست میں امن بھی پھیل جائے گا وہیں اس کے بعد ڈی جی پی آر آر سوین کی جانب سے ہر سنیچر کے دن جمہو کشمیر دونوں ہی جگہوں پر پولیس ہیڈکوارٹرز میں پبلک دربار لگا کر لوگوں کی پریشانیوں کو خود سے سننے کا بھی اعلان کر دیا گیا اور اپنے کہنے کے مطابق ہی انہوں نے لوگوں کی پریشانیوں کو خود سے سن کر اس سے حل بھی کیا چند دن پہلے بھی ہم نے آپ تک خبر پہنچائی تھی ڈی جی پی آر آر سوین کے پبلک دربار میں جا کر ہی ایک خاتون کو بارہ سال بعد انصاف ملا ہے وہیں دو دن قبل سرینگر کے پولیس ہیڈکوارٹرز میں منعقت کیے گئے پبلک دربار میں بھاری تعداد میں لوگ اپنی پریشانیوں کو لے کر وہاں پہنچے تھے جس میں کئی جسمانی طور پر معذور لوگ بھی شامل تھے وہیں کافی عرصے سے پریشان ایک خاتون بھی وہاں پہنچی جنہوں نے آر آر سوین کو اپنی پریشانی بتائی پہلے تو سوین نے ان کی پریشانی سنی اور انہیں یہ یقین دہانی کروائی کہ انہیں میک میں سے فون کال آئے گا اور ان کی پریشانی حل ہو جائے گی جس کے بعد خاتون نے بتایا کہ ان کے گھر میں سب ہی ہی یا تو جسمانی طور پر معذور ہیں یا پھر ذہنی بیمار ہیں جن کی دیکھ پال انہیں کرنی پڑتی ہے اور ان کے شوہر بھی جمعوں میں ہیں اور اپنی پریشانیاں انہوں نے کافی بار سنائی ہیں پر انہیں حل نہیں ملا یہ سب سننے کے بعد دی جی پی آر آر سوین نے انہیں کہا کہ وہ خود انہیں پولیس ہیڈکوارٹرز میں بلا کر چوبیس گھنٹے کے اندر ہی اس معاملے پر انہیں فیصلہ سنائیں گے جمعوں کشمیر کے لوگ دی جی پی آر آر سوین کی طرف سے اٹھائے جا رہے ان اقداموں سے بہت خوش ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ سوین کے دور میں انہیں میکمائی پولیس کی جانب سے اب تک کی سب سے بہترین تحافظ اور مدد مل رہی ہے میکمائی پولیس کی جانب سے بہترین تحافظ اور مدد مل رہی ہے